بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوینٹ سکھٹ میں کی جانب سے ایک بار پر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں انشاءاللہ آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم کس طرح ان پیچ کا ٹیکس جو ہی وہ فوٹوشاپ میں لاسکتے ہیں تو ان پیچ کا ٹیکس فوٹوشاپ میں لانے کیلئے زب سے پہلے ہمارے پاس ان پیچ اور فوٹوشاپ کا ہونا ضروری ہے اس کے بعد ابھی میں فوٹوشاپ میں آ کر یہاں ایک نیو ایمیج کریئٹ کرتا ہوں جہاں پر میں فوٹوشاپ کا ٹیکس جو ہے وہ لاؤں گا ٹیک ہے چاہیے ٹیک ہے اوکے یہ میں نے ایک پیچر کریئٹ کیا فوٹوشاپ کے اندر ٹیک ہے آپ کوئی بھی پیچر انسٹ کر سکتے ہیں ابھی میں ان پیچ میں کچھ رائٹنگ کرتا ہوں ٹیک ہے ان پیچ میں نیو پیچ میں آ کر یہاں سے میں فرانس کو تھوڑا سا بڑھا دیتا ہوں ٹیک ہے اب میں یہی پر لکھتا ہوں بلے جائے دیتا ہوں so memories اور ہائی پیچ%, تو tää بڑھا دیتا ہوں پڑھا دیتا ہوں دیتا ہوں دیتا ہوں اچھا یہ کچھ اس طرح شیئر ہے تو ابھی میں اس کو یہاں سے آکا ایکسپورٹ کروں گا ایکسپورٹ 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 پیج پر کلک کرنے کے بعد یہاں آپ کے لئے بروز کرنا ہے ٹھیک ہے بروز میں جا کر یہاں اسے میں ڈسٹاپ پر جو ہے سیف کرتا ہوں اور یہاں سیوے سٹیپ جو ہے آپ نے یہ ای پی ایس والا ای پی ایس والا سلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے یہ ای پی ایس فائل ہیں اور اسے ہم سیف کرتے ٹھیک ہے اور اوکے اچھا ابھی میں یہاں پر اسے انپورٹ کرتا ہوں یہ ایف ایف کا فائد ہمارے پاس پڑھ ہوا ایف ایف کے نام سے ٹھیک ہے اس کو میں فوٹوشاپ میں ڈریک کرتا ہوں اچھا اب ہمارے پاس فوٹوشاپ میں یہ ٹیکسٹ آگئے اب ہم اس کا سیز جو ہے وہ ٹیک کر سکتے ہیں چھوٹا بڑا کر سکتے ہیں ٹیک ہے تو اب آپ اس میں مزید چینجے جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھا اب وہ ایک بار پھر ہم اس کو ایکسپورڈ کرتے ہیں براوز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابو اس کو پرسائے سکری تو یہ دو طریقے ہو گئے اب یہاں پر ہمارے پاس جو ہے بیگرونڈ جو ہے وہ تینجی بیگرونڈ کے ساتھ جو ہے یہ آگیا اب یہاں پر جو ہے کوئی پیٹرن آپ اپلائی کریں چاہیے تو بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ کو پیچ کا ٹیکس جو ہے وہ فوٹو شاپ کے اندر لا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ اس کو جس حد تک چاہے ری سائز کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اسی طرح سے آپ یہ کر سکتے ہیں اور دوسری بات یہ کہ جو ڈائریکٹ فوٹو شاپ میں اردو لکھتے ہیں تو اس کے لئے جو بھی ایک سافٹویر یوز ہوتا ہے انشاءاللہ ہم دو لکھیں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے اور آپ لوگوں کو بھی بتائیں گے کہ اب لوگ فوٹو شاپ میں ڈائریکٹ اردو کس طرح لکھ سکتے ہیں یہ جو طریقہ تھی ہے تو ان پیج کو یوز کر کے اور اس کا ٹیکس جو ہے فوٹو شاپ میں لانا ہے ٹھیک ہے دو طریقے میں نے بتائے ایک اپی ایس فائل کا میں نے بتائے ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے ڈائریک ایکسپورٹ فائل کا میں نے بتائے ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریک ایکسپورٹ کریں مطلب کہ آپ اگر یہاں سیف ایس پہ آ کر سوری ایکسپورٹ پیچ پہ آ کر اور بروز کریں تو ایک یہ جو ہے یہ والا فائل ہے بیٹ نیپ ٹھیک ہے اگر آپ اس میں کریں تو ہمارے پاس اس طرح کا آئے گا یہ جو ہے یہ بیگرونڈ ہے اس کا اپنے ساتھ لیا ہے یہ اس کے بیگرونڈ میں ہم کوئی کلر وغیرہ اپلائی نہیں کر سکتے اور دوسرا جو ہے اگر آپ ای پی ایس میں ایکسپورٹ کریں تو اس طرح آپ بیگرونڈ میں بھی کلر یوز کر سکتے ہیں ای پی ایس کا فائل یہ ہے یہ نیچے والا تو آپ اس میں ایکسپورٹ کریں اور پھر جو ہے آپ فوٹو شاپ میں ایمپورٹ کر کے یہاں آپ اس کا سٹنگ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو میں توڑا سا اور بڑا دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو آپ اس طرح سے یہ اردو ٹیکس یا اربی ٹیکس یا فارسی ٹیکس جو بھی ٹیکس ہو آپ فوٹو شاپ میں جو ہے لا سکتے ہیں ان پیج سے تو امید ہے کہ آپ لوگ میری کی ویڈیو پسند آیا ہوگی اور ملتے ہیں نیکس ٹھیک ہے ٹتھیک ہے آلوچس